اس سبتہ سرسوں میں بڑی تیجی کے آثار بازار جانکاروں کے نشار مانگ بڑھنے سے سرسوں میں آ سکتی ہے واپس بڑی تیجی اس سبتہ سرسوں کے بازار سے جڑی پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں کسان بھائیو پچھلے سبتہ سرسوں کے بازار کو دیکھا جائے تو یعنی کی پورے سبتہ کے دوران سرسوں نے ہلکی تیجی کے ساتھ کاروار کیا اور دو سو روپے کی تیجی کے ساتھ بازار بند ہوا وہیں اس سبتہ سرسوں کے بازار کا انمان لگایا جائے تو بازار جانکاروں کے نشار اس سبتہ سرسوں کی بکوالی کمجور رہنے کا انمان ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ سرسوں کی قیمتوں میں اب زیادہ مندہ نہیں آنے کی سمباؤنہ ہے حالانکہ بازار جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ویدیشی بازاروں میں خاد یا تیلوں کے دام کس پرکار ٹرینڈ کرتے ہیں اس بات پر بھی سرسوں کا بازار کافی حد تک نر بھر رہنے کی سمباؤنہ ہے کیونکہ بازار جانکاروں کے انمسار اب آنے والے دنوں میں خاد یا تیلوں کی گریلو مانگ اور زیادہ بڑھنے کی امید ہے جس کے چلتے سرسوں کی قیمتوں میں تیجی رہنے کی سمباؤنہ دیکھی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف سرسوں کی دینی کابک کمزور بنی ہوئی ہے جس کے قارن بھی اس کا دباؤ سرسوں کی قیمتوں پر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس حساب سے سرسوں کے بازار کا رکھ دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں سرسوں کا بازار تیجی کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے موسیقی